اسلام علیکم میں امجداللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی اتنی رات دیر گئے آپ کے سامنے آنا کی اہم وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مہین آباد کے ایک چلکور منڈل میں کل جو ہے ایک خدیم غیر آباد مسجد کو یعنی خطب شاہی دور کی مسجد مسجد جاگردار کو شہید کر دیا گیا تھا تو یہ شہید کل ہوئی یا اس سے پہلے ہوئی یہ ابھی بات ہم لوگوں کو پکی نہیں معلوم ہو رہی ہے لیکن کیونکہ کل صبح وہاں کے مخامی لوگ دیکھے تھے کہ اچانک سے مسجد کو بالکل زمین دوست کر دیا گیا تو جیسا ہی معلوم ہوا تقریبا مجھے کل دن میں تین یا چار بجے معلوم ہوا ہم لوگ پہنچے پہنچے جب تک ساد بج گئے تھے وہاں پر جب وہاں پر پہنچنے کے بعد میں مخامی پولیس والوں سے بات کیا گیا تو وہاں کے جو ڈی سی پی سی ہچ سرینیواز صاحب ہیں ڈی سی پی راج اندر نگر اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر تفسیر اقبال صاحب آئی پی ایس سیکریٹری مائنریٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ اور ٹیمیریس کے چیئرمن جناب فہیم خوریشی صاحب ٹیمیریس کے چیئرمن اور ہمارے وغبورٹ چیئرمن عظمت اللہ حسینی یہ تمام لوگ بھی آگئے تھے وہاں پر ایک اچھی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں یہ تائے کیا گیا کہ جہاں پر مسجد کو شہید کیا گیا اسی مخام پر دوبارہ نئی مسجد بنا دیں گے یہ مسجد کی شہید ہونے کی وجہ بھی ہمیچ ہے وہ ہم اس لیے ہے کہ وہاں پر جو ہے اس مسجد کو تو غیر آباد کر دیا گیا تھا اور اس کا راستہ جو ہے بارہ سال پہلے بند کر دیا گیا تھا راستہ تو کیونکہ وہاں پر اطراف میں جو ہے بہت کم آبادی تھی مسلمانوں کی اور یہ لوگ جو ہے کئی لوگ وہاں کے جن کی جائزاتیں تھیں زمین جائزاتیں اچھی قیمت ملنے کے توسع سے وہ لوگ اپنی جائزاتوں کو بیچ کر ہیدر آباد آگئے اور مساجد کو ویران چھوڑ دیا درگاوں کو مساجدوں کو یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہمارے لوگوں کی تو جس کی وجہ سے جو ہے تو بعد میں پتا چلا کہ زمین کے کوئی اونرس ہے جو کہیں باہر رہتے ہیں امریکہ میں وہ لوگ جو ہے وینچر بنانے کے لیے دیئے اور وینچر بنانے والے ایک نام آیا تھا پرساد اور آج جو ہے مجید دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا کل وہاں کی ایک لئی خنیسہ وائف آب محمد علی جو وہاں کے جو درگا اور مساجد کے سمیدار ہیں انہوں نے کمپلینٹ دینے پر ایک کرائیم نمبر 351 اور کل رات میں ہی ہماری گزارش پر ورک بورٹ چیرمن جب ہی ایک دیرہ مگا کر دالے وہاں پر اور وہاں پر جو ہے پانی کے بیرل کا انتظام کیا گیا اور صبح میں جو ہے بورنگ بھی دالی گئی اللہ کے فضل سے وہاں پر پانی بھی نکل گیا فجر کی نماز ہوئی زہور اثر مغرب عشاء کی نماز ہوئی لیکن اس درمیان جو ہے اس مسجد سے خریب میں ایک ہندو فرخے کی جو ہے ایک مندر ہے بڑی جس کو چلکور بالا جی ٹیمپل کہا جاتا ہے بالا جی ٹیمپل چلکور تو جس طریقے سے ترملا ترپتی دیوستانم ہیں اس آن پار بھی اسی مخام کی یہ بھی مندر ہے اور تیلنگانے میں جو ہے زیادہ لوگ اس کو وزٹ کرتے اور زیادہ مانی جاتی ہے امان ہندو پیپل لیکن اچانک یہ ہوا کہ نماز چل رہی کام بھی چل رہا تھا دو گاڑیوں کی آر سی ریڈی مکس کے دو گاڑے آئے تو اس مندر سے تھوڑی دور پر ایک مندر کا کمان ہے اس میں وہاں پر روک دیا گیا اپنے بچے جا کر معلوم کیے کیوں روکے تو پتا چلا کہ کوئی بجرنگ دل والے ہیں یہ مخامیوں گوہوں کے لوگ نہیں ہیں مہین آباد کے یا اطراف کے حمایت ساگر کے لوگ نہیں ہیں بلکہ کئی باہر سے آئے لوگ آ کر وہاں پر جمع ہوئے جمع ہونے کے بعد میں گڑھوڑ کیے تو پولیس ہمارے لوگوں کو یہ بولی کہ بھئے آپ لوگ اب یہاں سے چلے جائیے کل صبح فجر میں آئیے اب کچھ ہی دیر میں فجر ہوگی پتا نہیں کہ پولیس فجر کی نماز پڑھنے دے گی یا نہیں دے گی یہ بات کوئی کلیاریٹی نہیں ہے تو جب کام رکوا دیا گیا کچھ لوگ جا کر ڈی سی پی راجندرنگر سے ملاقات کیے تو وہ بولے کہ جو زمین کا مالک ہے اس کو کچھ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ پوری اس کی پندر آئے کر زمین پہ خفضہ کر لے رہے ہیں مسلم لوگ بلکے یہ بات نہیں ہے مار ریوینیو والے اور ورک بورڈ والے ڈی مارکیشن کیے کہ وہاں پر جو چار سو گز یا کچھاری وقت پراپٹی اور اس کا راستہ جیسا نکلنے کا ہے باہر وہ بتایا اس پر ریوینیو ریکارڈ دھرانی پورٹل اور ورک بورڈ گزیٹ تو وہ ڈی مارکیشن کر کے تو کچھ کمیونکیشن گیپ آنے کی وجہ سے جو زمین والے بولیے وہاں کے مخامی گوھن والے بولیے یہ لوگ جو ہے اس بات کا جو ان کا انکشاف تھا اس بات کو غلطی کو دور کیے لیکن ٹائم ہوتے ہوتے مغرب کے بعد میں ساتھ بجے بالا جی چلکورو بالا جی ٹیمپل کے جو وہاں کے جو پریسٹ ہے وہاں کے جو پجاری ہے بولیے جو ہیڈ ہے وہاں کے ان کا ایک بیان آیا کچھ بجرنگ دل والوں کے ساتھ تھے رکے ان کا ایک سٹیٹمنٹ یہ آیا کہ جب یونیٹڈ آندھرا پردش تھا تو جس طریقے سے ترملا ترپتی دیوستانب کے اطراف میں جو ہے کوئی دوسری مذہبی عبادتگاہ کو نہیں بنانے دیا جاتا ہے اسی آن پارویت یہاں پر بھی ایک جیو نکالا گیا تھا کہ چھلکور بالا جی ٹیمپل کے دو کلومیٹر اطراف میں کوئی ایسا دوسری مذہب کے ماننے والوں کا عبادتگاہ مدرسہ یا مسجد کوئی نہیں بنا سکتے یہ ان کے پجاری کا بھیان ہے وہ بیچارے جو پجاری ہے میں ان کو بہت دن سے پچانتا ہوں کئی ہمارے دھرنوں میں میٹنگوں میں مسلم میٹنگوں میں آتے حالی میں انہوں ایک نیوز میں بھی تھے کہ کوئی ایک مسلم کپل کو جو ہے گائے یا بیل کا جوڑا ان کو گفت کرے تھے غریب تھے وہ لوگ تو برحال ان کی موہ سے یہ بیان جو ہے بڑا ہی ہمارے لئے ایک فکر مند بیان تھا یہ بیان آنے کے بعد میں جب پولیس والوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اتنے میں جو ہے بجرنگ دل کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور سارے شوشل میڈیا پہ کہ کل جو ہے تمام تیلنگانہ کے ہنووں سے وہ لوگ بجرنگ دل والے اپیل کر رہے ہیں کہ کل چلو چلکری چلو چلکرو چوبیس جولائی کے دن یہ لوگ لگائے ہیں تو اب یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایڈمنیسٹریشن کیا کرے گا کہ ایڈمنیسٹریشن یہ جو بجرنگ دل وشوہ ہندو پریشت آرہ سرس والوں کو کسی کی نادانی کی وجہ سے بولیے یا دانشتہ بدماشی کی طرف سے جو مزید توڑی گئی ان کو ایک موقع مل گیا اس کا اور وہ موقع ملنے سے یہ لوگ کل بند کا اعلان کیے آپ بتائیے کہ اگر ایسا تو مہینہ ہی سمجھتا کہ جمہوریت میں ایسا کوئی جیو نکال سکتے اگر وہ جیو ہے بھی تو ہم اگر آئی کورٹ میں چیلنج کریں گے تو قلد ہم ہو جائیں گا کہ کوئی بھی عبادتگاہ کے بازوگ عبادتگاہ رہتا یعنی ہر مسجد ایک ہے مندیر ایک ہے تو اس میں کئی مقامات پر آپ دیکھ سکتے کہ مسجد اور مندیر بازوگ بازوگ ہے کہ آج اگر کوئی مندیر کی کمیٹی والے یہ بول رہے ہیں کہ دو کلومیٹر تک کوئی اور عبادتگاہ نہیں بنانا تو کل میں بولوں گا کہ نامپلی درگاہ کے اطراف میں دو کلومیٹر تک کوئی دوسری عبادتگاہ نہیں رہنا کوئی دوسرا نہیں رہنا پر پرسم میں بولوں گا کہ جھانیر پیروں کی درگاہ کے اطراف میں دو کلومیٹر تک کوئی نہیں رہنا پاڑی شریف کے دو کلومیٹر تک اطراف میں مکہ مجید کے دو کلمہ تو یہ بات نہیں چل جمنے والی ہے تو میں جو چلکوری بالاجی ٹیمپل کے جو ذمہ دار ہیں جو ان کے پجاری ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھئے یہ مسئلہ جو ہے تیلنگانے میں گنگا جمنی تہذیب کا تیلنگانہ ہے آپ کچھ بی جے پی آر ایس ایس والوں کی کٹ پتلی بن کر ایسے سٹیٹمنٹس مد دیجئے یہ چار سو سال پرانی خدیم مسجد ہے یہ خطب شاہی دور کی مسجد ہے یعنی اگر میں اس بات کو واضح کروں تو میرا سٹینڈ یہ کلیرلی کریکٹ ہو سکتا کہ وہاں پر مندیر آنے سے پہلے یہ مسجد آئی تو اب آپ بولیے کہ ایسے جیوس نکال کے وہ جیو ہے یعنی یہ میں بھی کئی ہمارے پرنٹنگ پرس میں کام کرنے والے سیکریٹیرٹ میں کام کرنے والوں کو جو جیوس میں کام کرتے اگر آپ کے پاس بھی کسی کنے وہ جیو ہے تو مجھے واتس اپ کر سکتے میرے نمبر پر نائن ٹو فور سکس فائی ٹو نائن ایٹ زیرو زیرو اب یہاں پر میرا منجلی بچاؤ تحریکی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ نو دا بال is in the court of سی ام ریوند ریڈی ریوند ریڈی صاحب کل جو حرکت میں آپ حرکت بتائے امیڈیٹ یقیناً دیکھئے کئی معاملات میں مجھے اختلافات ہو سکتا لیکن کل رات میں جو واقعات پیش آئے اس کے بعد میں امیڈیٹ جو ایڈمنسٹریشن کام کیا کہ ایک آئی جی رینک آفیسر جو ہمارے تفسیر اقبال صاحب ہیں سیکریٹری مائنریٹی ویل فیر ان کو سپارٹ پہ آئے آج کی تاریخ تک بھی کئی مساجی شہد ہوئے ہم لوگ کئی جھگڑے کرے وارگ بوٹ کا انسپیکٹر آتا وارگ بوٹ کا کوئی آتا لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آئی جی رینک آفیسر جو مائنریٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کا انچاج ہے دیر رات گئے کیونکہ آئی ایس آئی پیس آفیسروں کی ایک اور ایک بات یہ رہتی کہ یہ لوگ آڑ بجے کے بعد میں گھروں سے نہیں نکلتے نو بجے کے بعد میں نہیں لیکن رات میں اتنی دیر رات گئے تک پولیس ٹیشن میں بیٹھے پھر وہاں سے اسپارٹ پہ آئے پورا ڈیرہ دلے جب تک بیٹھے ایک آئی جی رینک آفیسر تو چیف منسٹر بولا بول کے ہی یہ لوگ آئے نا وہاں پر اسپارٹ پہ تو پھر فہیم خریشی جو چیف منسٹر کے بہتی رازدار دوست ہے ان کے اور خریبی ہیں تو بغر سی ایم کی ہدایت کہ وہ بھی نہیں آئے ہوں گے جبکہ ان کا یہ میٹر ان کا نہیں ہے مندیر مسجد ان کا نہیں ہے وہ ٹیمیریس کے چیئرمن ہے وہ تو وہ بھی وہاں پر بیٹھے تقریباً بہت دیر تک بیٹھے تقریباً ایک بجے تک بھی انہوں بھی تھے پھر پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کئی واقعات پیش آئے ہم دیکھیں کئی چیئرمنز کو دیکھیں ہم ورک بوٹ پہ اسپارٹ پہ کوئی بھی چیئرمن نہیں جاتا کہیں ایسا واقعہ ہوا درگاہ یا مسجد دوسرے دن تیسرے دن جاتے چیئرمنز لیکن ہمارے جو عظمت اللہ حسینی صاحبہ واقعہ رات میں تھے آج دن میں بورڈز لگائی پوری ورک بوٹ کی ٹیم صبح میں فجر کی نماز پڑھے وہ لوگ پورا یعنی راؤن ڈا کلک ورک بوٹ کے تمام آفیسرس وہاں پر لگے ہوئے تھے یہ بیان آنے کے بعد میں اب چیف منشٹر صاحب کا کیا رول رہتا یہ تمام یعنی صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری تلگانی کی عوام آپ کے اوپر نظر لگائی بھی ہے کہ کہیں آپ جو ہے یہ ہندو طوا فورسس بجرنگ دل کے پریشر میں آکے اگر مسجد کا کام روک دی گئے پولیس والے روک دیے یا حکومت روک دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ بہت برا نام ہے یہ کانگریس کے لیے بھی برا ہے لیکن خود ریوندرڈی کی حکومت کے لیے بہت برا نام ہوں گا تو میں پہلے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ کو معاف کرے ہم ان سے کیا غلطی ہوئی کہ اللہ تعالی ہم کو یہ وقت بتایا کہ اللہ کے گھر کو ہم چہید ہوتے ہوئے دیکھیں لیکن ہم کوشش کے اللہ کے امیڈیٹ اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی تو کئی اڑچنیں آ رہے ہیں اس میں اللہ کا گھر بنتے ہو خد جو ہے اڑچنیں آتے ہیں اس میں اڑچن آ رہی ہے اس میں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اللہ سے ہم سب مل کر دعا کریے کہ وہاں پر ایک بہترین مسجد بن جائے اور پانچ وقت کی نماز ہو اور تمام لوگوں سے خاص طور پر یہ جو اطراف میں سٹی کے اطراف میں جو مسلم لوگ ہیں کہ اغیار کیا کر رہے ہیں ان کو بڑھ کے ریٹ دیتے ہیں یہ لوگ اپنے زمینہ بیچ کے شہر کی طرف آ جا رہے ہیں اب جب پورا گھو میں جو ہے پورا مسلمان خالی ہو جائیں گے تو وہاں کے مساجد کی وہاں کے مدرسوں کی وہاں کے درگاہوں کی کون حفاظت کریں گا آپ بتائیے آپ تو اپنا پیسہ لے لئے زمینہ بیچ کے شہر کو آ جا رہیں یا نہیں تو کوئی شہر والے بھی جو ہے ادھر جا کے فام حوزہ لے رہیں ان کو کوئی وہ گاؤں سے تعلق ہی نہیں رہتا اب آپ دیکھئے کل جو مقام پر واقعہ پیش آیا مسجد کا وہ مسجد کے اطراف میں تھوڑی تھوڑی دور پہ کئی مسلم ایمیلیس کے فام حوزہ ہیں وہاں پر اور میں جب دریافت کیا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ ایمیلیس اس وقت پہ اندر فام حوزہوں میں تھے کئی مسلم لیڈر سے بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کے فام حوزہ ہیں وہاں پر پیاسے لوگ رات میں تین وقت تک وہاں پر بیٹے ہو رہے تو کوئی ایک کوئی پیسے والا آدمی کوئی کورپتی کوئی ایمیلے مسلم خیادت کا دعوے دار کوئی آ کے یہ نہیں پوچھا معصم بچے جو کام کر رہے تھے وہاں پر جو فجر کی نماز پڑھتے پانی میں بارش میں پڑے لوگ زہر کی نماز پڑے بارش میں وہاں پر پورا کام چل رہا تھا وہاں پر تو بہرحال خریب میں کئی لوگ بتائیں میرے یہ فلانے ملے کا فاموز ہے یہ فلانے ایمپی کے سابقہ فاموز ہے یہ فلانے ایک سے ملے کا فاموز ہے یہ فلانے وہاں پر فاموزوں کی دکان لگی بھی ہے مہین آباد میں کانڈور چیوڑڈا غرابت جو روڈ جاتے وہاں پر لیکن اس مسجد کی حفاظت کے لیے کوئی نکل کر نہیں آیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے تو میں پہلے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس عبادتگاہ کو اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ہماری کامیابی کر اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی جو بھی ہماری ارچنیں آئیں گی بغر کوئی فساد کے بغر کوئی لڑائی جھگڑے کے اس مسجد کو اس ہمارے ارچنوں کو دور کر دے اور میں تمام ہندووں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے یہ بجرنگ دل یہ اپنی تیلنگانے کی گنگا جمنی تیزیب ہے کل ہم جب مزید شہید ہوئی تھی ہم ناکے میں بیٹھے ہوئے تھے کانگریس کے جو کنٹسٹٹ کینڈڈ ہیں میلے جو تین سو اٹھوں سے آرے وہ بیچارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں وہاں کے سر پنچ بیٹھے ہوئے تھے تمام ہندو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر یہ اچانک سے یہ جو پجاری کا بیان آیا اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں مجھے شہر پسندی نظار آ رہی ہے ارسپیکٹیف آف کون آدمی ہے کیا ہے اگر شہر پسندی کر رہا ہے تو میں حکومت تیلنگانہ خاص طور پر ریون تریڈی صاحب سے ڈاکٹر جتیندر ڈی جی صاحب سے اور محانتی جو کمیشنر ہے سیبر آباد کے بہت سخت کمیشنر ہے ان کا سابقہ ریکارڈ ہے جو بڑے محانتی تھے ان کے بیٹے ہیں یہ اور ڈی سی پی راجندر نگر کل بہت ہی اچھا کام کیے بیچارے بہت یعنی ایسے کرٹیکل سیچویشنز کو سمالنے میں بہت کم آفیسر سماہر رہتے ہیں جس میں سے جو ڈی سی پی راجندر نگر تھے وہ بیچارے خود دوزر منگائے صاف کرائے ڈیرے منگانے کے لیے ہیلپ کرے تو اچانک یہ پجاری کے بیان کے بعد سے جو ایک تشفیش کی لہر ہے کہ کیا وہ مسجد میں نماز جاری رہے گی نہیں کیا مسجد کی تعمیر ہوگی یا نہیں اور اچانک سے انہوں کو جیو کا حوالہ دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے دلوں کا ہماری جذبات کا احساس کرتے ہوئے اس کو ہندو مسلم ایشیو مت بنائیے آپ آپ کا کام کریے ہم کو ہمارا کام کرنے دیجئے اگر کوئی شر پسندی کرتا ہے تو میں چیف مینسٹر ڈی جی پی کمیشنر تینوں سے متعلقہ کرتا ہوں کہ کانگریس کے سیکولرزم کو زندہ رکھیے جو راہل گاندی آل انڈیا لیول پر آر ایسس سے لڑ رہے ہیں اس کی میں بہت تعریف کرتا ہوں اور اسی کہ آپ اسی پارٹی کے چیف مینسٹر ہے کہ راہل گاندی کے بتائے ہوئے راستے پر آپ بھی چل کے یہ آر ایسس بی جے پی بجرنگ دل جو کل جلوس نکال رہی ہیں اس کو بالکل یعنی ان کو تمام کو فیل کریے اور مسلم جائزتوں کی جو بھی وہاں پر جائزتیں ہیں ان کا تحفظ مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنز مسجد درگات تمام کا تحفظ کرنا کل پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اور امید لڑتا ہوں کہ کل صبح فجر کی نماز ظہر اثر مغرب وہاں پر پڑھنے کی ہمارے کو کوئی روک تھامنے رہیں گی اور پولیس کی طرف سے بھی کوئی روک تھامنے رہیں گی انشاءاللہ شکریہ یار زندہ صحبت با